اچھا جی سیف کی ذکر کرتوں میں بالکل سیف نے آدھی کہانی سنائی آدھی رہ گئی سیف اپنے والد صاحب کے ساتھ پیش ہوں بڑے بزرگ جن کے بڑے رائے صاحب تھی اس نے تیاری ٹھیک نہیں کرائی تھی میں نے کہا رائے صاحب آپ کو تیاری کس نے کرتی یہ اٹھ اٹھ کے کڑا ہوتا تھا پھر بیٹھ جاتا تھا میں نے پھر اس کو ڈاٹی میں نے کہا اچھی تیاری نہیں کرتا ٹھیک ہے جی اوکی اس کا تو جو بننا تھا وہ بننا تھا تھوڑ دن کے بعد میں نے سوئی بلا لیا اور میں نے بلا کے تیار کیا اور میں نے اس کو سنبھایا اور ایک وکیل بننے کیلئے پڑا کشک کاٹنا پڑتا ہے اور مجھے آپ کو بتا دوں کہ منظور قادر صاحب کی بات ایک غالباً احمیر احمان صاحب نہیں شنائی کہ کسی انگریز جج کے سامنے پھر پیش و عردیں بیٹھے پیش و عردیں منظور قادر صاحب پاکستان کے بہت بڑے وکیل اور اگر میں سمجھو کہ پاکستان کے سب سے بڑے وکیل تو وہ منظور قادر تھے پیش ہو رہے تھے تو انہوں نے کہا اوہ تو سیف میرا خیال ہے کہ آپ کے ایک مہینہ پہلے آپ کو تو نہیں پتا تھا کہ میں نے آج حاضر ہونے ایک مہینہ پہلے جو آپ نے یہ پورٹک بنایا یہ دو مہینے پہلے یہ میرے لیے اتنی بڑی گفت ہے کہ میں ساری زندگی میں اس کو پراموش نہیں کر سکتا باقی جی آپ کی جو ہے آج میری عزت افضائی محبت یہ بہت ایکسیمشنل ہے لیکن میں آپ کو ایک چیز عز کروں کہ آپ تو ہمیشہ عزت کرتے ہیں ہماری غمی خوشی جنازے یا بھی یہ وجہ سے ہماری غمی خوشی ہوتی ہے لیکن شاید کبھی کبھی ہمیں اپنی عزت خود بھی کروانی نہیں انصاف کرے ٹھوک کے سیم کیسلا کرے بھرمیس کے ساتھ لاؤس کو آتا ہو اور پھر وہ جو بنتا ہے وہ گرانٹ کرے کتا نظر اس کے کہ اس کے نتائج کیا ہوں گے اور جو نہیں بنتا وہ ریسوس ہو ایک قاضی ایک قاضی کے لیے زہرے قاتل ہیں تین چیزیں خوف مسلحت اور مفاد جب قاضی سے تینوں چیزیں باہر دیکھ جاتی ہیں تو الحمدللہ الحمدللہ وہ ایک جسس ڈلیبر کرتا ہے جسے ہم سب رول آف ڈاللال سمجھیں تو میرے دوستوں میری آپ لوگوں سے تین تہا شکر گزار ہوں اتنی بھالہانہ میں نے پورٹریٹ میں بناتا ہوں آرٹسٹ ہوں کبھی کبھی جب تک دل میں کسی شخص کی محطت نہ پیدا ہو جائے اس کی پورٹریٹ نہیں مجھ سے گئے چیز صاحب کی پورٹریٹ بنانے کے پیچھے کیا کہانی کیا معاملہ ہے یہ سال پرانے وہ میں بیان نہیں کر سکتا ہوں بس کوٹ میں ایک دفعہ ڈانٹ پڑی تھا اس لئے میں نے کی پورٹریٹ بنانے جو باقی کہانی میں نے بیانتا تھا کولا پالا چیز صاحب کو صرف کندرسکی اور جنڈگی پہ اور جو جنڈگی